محمد حسین کر کے ہی ہم اپنی ویڈیو کو سجیشن میں لا سکتے ہیں صحیح کٹیگری آپ کی ویڈیو کی ریچ کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے اور یوٹیوب کا الگوریثم آپ کی کٹیگری کی مدد سے آپ کی ویڈیو کو ریکومنڈ کرتا ہے اور اس کے الگوریثم کو آپ کی ویڈیو کو ریکومنڈیشن کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اگر آپ کی ویڈیو کی کٹیگری صحیح نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو صحیح آڈینس تک نہیں پہنچتی اس سے آپ کے ویوز پر اثر پڑتا ہے تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو کی کٹیگری کو کس طرح سے سیلیکٹ کریں گے ہمیں اپنی ویڈیو کی کٹیگری اپنی ویڈیو کے کنٹینٹ کے مطابق سیلیکٹ کرنا ہوتی ہے اور یہ تب ہی صحیح آڈینس تک جا سکتی ہے جب ہم اپنی ویڈیو کی کٹیگری صحیح سیلیکٹ کریں گے فار اگزامپل اگر میں جو ابھی اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا ٹاپک ویڈیو کی کٹیگری سے بتالیخ ہے اور میں اگر اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے وقت اس کی کٹیگری گیمنگ سیلیکٹ کر لوں تو پھر ممکن ہے کہ میری ویڈیو صحیح آڈینس تک نہ پہنچ سکے کیونکہ جو کوئی ایجوکیشن یا یوٹیوک ٹیپس کے ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو یہ سیجسٹ نہیں ہوگی اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو جب صحیح لوگوں تک سیجسٹ نہیں ہوگی تو آپ کی ویڈیوز کے ویوز کم ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے سیٹی آر کم ہو جائے گا اور ویوز بھی کم آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی آپ کی ویڈیوز کو سیجسٹ نہیں ہوگی بلکہ ویڈیو سیجسٹ تو ہوگی لیکن اگر آپ کی ویڈیو پر ایک ہزار ویوز آنا تھے تو وہ پانچ سو یا اس سے بھی کم آئیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہوں تو ہم اپنی ویڈیو کی کٹیگری کا خیال لکھیں تاکہ ہماری ویڈیو صحیح آرڈینس تک پہنچ سکے اور یوٹیوب کے الگورٹم کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے اور اس کو کس آرڈینس کو ریکومنڈ کرنا ہے تو آئیے ویورز دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ویڈیو کی کٹیگری کو کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی ویڈیو کس کٹیگری سے بلونگ کرتی ہے تو اس کے لیے ہم کسی بھی ویڈیو کو اپن کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے ہی چینل پر جاتا ہوں اور اپنے چینل کی کسی ایک ویڈیو کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ میرے چینل پر آ گیا میں اور اس میں میں نے ایک ویڈیو کو سلیک کر لیا ویڈیو کو سلیک کرنے کے بعد یہ آپ اوپر جو اس کا لنک دیکھ رہے ہیں اس کے لنک پر آپ کلک کیجئے اور اس کے بلکل سٹارٹ میں آ جائیں اور یہاں آپ ٹائپ کریں ویو ڈیش سورس وی آئی ای ڈیو ویو ڈیش ایس ایس ایو آر سی سورس اس کے بعد کولن لگا دیں یعنی دو ڈاٹ یہ لگانے کے بعد انٹر کی پریس کریں تو آپ کو ویڈیو کا کوڈنگ آ جائے گی اس کے بعد آپ پریس کریں گے کنٹول ایف کنٹول ایف سے ہم فائنڈ کرتے ہیں اور یہاں آپ ٹائپ کریے کیٹاگری کیٹاگری جیسی آپ ٹائپ کریں اور انٹر پریس کریں گے تو یہ آپ کو جہاں جہاں کیٹاگری اس میں منشن ہے وہاں وہ آپ کو دکھا دے گا پہلے کے بعد آپ نے سیکنڈ پریس کیا تو یہ کیٹاگری پہ آ گئی ہے دیکھیں اس نے بتا دیا کہ اس کی کیٹاگری ایجوکیشن ہے تو اس طرح سے مجھے ویڈیو کی کیٹاگری معلوم ہو گئی تو اس طرح سے آپ کسی بھی ویڈیو کی کیٹاگری کو معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ایک اور ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں ویڈیو کے لنک پر کلک کریں گے اور بلکل سٹارٹ میں دوبارہ ہم لکھتے ہیں ویو ڈیش سورس کولین لگائیں گے انٹر کی پریس کر دیں گے اور یہ اس کی کوڈنگ آ گئی کنٹول ایف پریس کریں گے اور کٹیگری لکھ کر سرچ کر لیں گے تو یہ کٹیگری یہ دیکھیں اس نے ایجوکیشن سرچ کر لیے یہ کٹیگری اس کے آگے لکھا ایجوکیشن تو اس کی کٹیگری ایجوکیشن ہے اسی طرح سے میں اپنے دوسرے چینل کی ایک اور ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں اور اس کی کٹیگری چیک کرتے ہیں اسی طرح اس کے لنک کو ہم کلک کریں گے سب سے سٹارٹ میں ٹائپ کریں گے ویو ڈیش سورس کولان انٹر کی پریس کریں گے یہ کوڈنگ آ گئی یہاں پر ہم کٹیگری کٹیگری سرچ کریں گے اور یہ دیکھیں اس کی کٹیگری کے سامنے آپ لکھاو دیکھ رہا ہوں گے انٹرٹینمنٹ تو یہ انٹرٹینمنٹ اس کی کٹیگری تھی تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ویڈیو کس کٹیگری سے بلانگ کرتی ہے تو ایک تو یہ مینول آپ کو میں نے اس ٹیپ بتایا کہ آپ کس طرح سے ویڈیو کی کٹیگری معلوم کر سکتے ہیں ایک اور اس کی شورٹ کٹ کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ویڈیو میں نے اوپن کری اس کے بعد آپ پریس کریں کنٹرول یو کنٹرول یو جیسی پریس کریں گے ایک اور ٹیپ میں آپ کس کی کوڈنگ آپ کو نظر آئے گی یہاں کسی طرح سے کنٹرول ایف کیجئے اور کٹیگری کو فائنڈ کر لیں جیسے اب کٹیگری کو فائنڈ کیا میں نے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کٹیگری اس کی آگئی اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کس کٹیگری سے بلانگ کرتی ہے ایک اور ویڈیو ہم اوپن کرتے ہیں اور شورٹ کٹ کی اس کی کٹیگری معلوم کرتے ہیں کنٹرول یو پریس کیا اور کٹیگری کو سرچ کیا تو یہ دیکھیں اس کی کٹیگری ایڈوکیشن آگئی تو اس طرح سے آپ کسی بھی ویڈیو کی کٹیگری کو معلوم کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلپ فل رہی ہوگی اور اب آپ اپنی ویڈیو کی کٹیگری سیلیکٹ کرتے وقت اگر آپ کو پرابلم ہو تو آپ کسی بھی ویڈیو سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ویڈیو کی کٹیگری کو سیلیکٹ کریں تو ویڈیو کی کٹیگری کیونکہ بہت امپورڈنٹ ہے تو اس لئے ہمیں بہت خیال لگنا ہے کہ اپنی ویڈیو کی کٹیگری صحیح سیلیکٹ کریں تاکہ وہ صحیح آڈینس تک جا سکے امید ہے دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیر لکھئے گا اور ہو سکے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ